اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج کی اس نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد سلیم حاضر ہے دوستو آج میں آیا تھا اپنے شہر یہاں پہ لالا موسا میں کسی کام سے تو جیسے میں کام سے فارغ ہوا تو آج جو ہے ہلکی بھلکی سی بھوک محسوس ہونے لگی ویسے ان دنوں سردیوں میں میں دوپیر کو کھانا نہیں کھاتا ہوں کیونکہ دن بہت چھوٹا ہے اس لیے تو آج جیسے مجھے بھوک لگی تو میں نے یہاں پہ پوچھا کسی یا سستا کھانے والا کہیں سے سستا کھانا ملے اور اچھا ملے تو مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی یہاں پہ جگہ نہیں گاما نان ٹکی والا یہاں پہ بہت مشہور ہے تو یہاں پہ بجاتے نہ پہنچ رہا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بڑا میاری کھانا ہے سادہ سا کھانا ہے ان کے پاس دو تھی چیزیں ہیں نان ٹکی اور ان کے پاس جو چھٹنی ہے تینوں چیزیں ہیں ڈیس میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں اور یہاں پہ یہ ان کا نام اس ایریے میں بہت بہت مشہور ہے گاما نان ٹکی والا بزرگ جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا وہ تو خود ہو چکے ہیں ابھی ان کا بیٹا وہ اس کام کو چلا رہا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پینر بھی سوٹا تھا لگا ہوا ہے ریڈ کلر میں اس پہ لکھا ہوا ہے گاما نان ٹکی کے والا تو میں نے یہاں پہ آکے کھانا کھا ہے ساٹھ روپے میں میں نے جس مہنگائی کے دور میں اچھا کھانا جو ہے ساٹھ روپے میں بیس روپے کی ٹکی دیتے ہیں یہ اور دس روپے کا نان ہے چٹنی ساتھ میں جو آپ کو بہت زبردست قسم کی چٹنی ہے سادہ سی چٹنی ہے لیکن خالص دیئی سے تیار کی ہوئی ہے وہ بہت مزے کی چٹنی ہے ٹھیک ہے جی ابھی میں دکھاتا ہوں تھوڑا سا آپ کو کیونکہ میں تقریباً آدھا گھنٹہ ارے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا پہلے تقریباً ایک گھنٹے کے قریب ہو گیا میں یہاں پہ بیٹھ کے یہی دیکھتا رہا ہوں کہ ان کا کام کتنا ہے نام تو بہت ہے مشہور ہے لیکن کام کتنا ہے ان کا تو ابھی تاکہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ ٹکیاں بنانے والے کوئی ٹائم مل رہے ہیں اور نہ کوئی ویٹر جو ہے وہ کھڑا ہے ایسے فارغ گاغ بھی جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں جو خاتا جا رہے ہیں جنہاں بیٹھنے کا اس کو بیٹھ ہی سکتا ہے کیوں کہ پیچھے گایا کھڑا ہوتا ہے تو ابھی میں دکھاتا ہوں ماشاء اللہ آپ کو ایک گھنٹہ ہو گیا لیکن ان کا جو آراش ہے وہ کام نہیں ہوا ٹھیک ہے جی تو آگے مزید بات کرنے کے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز جو آپ تک بار وقت پہنچ سکیں ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو کے کومنٹس میں کومنٹس بکس میں مجھے ضرور پلیز اپنی آرہ سے نوازہ کریں کیونکہ میرا چینل یہ ابھی نیا ہے اور کومنٹس جو ہے مجھے بہت ہی کام آتے ہیں بہت ہی نہ ہونے کی برابر سمجھے گئے وہ نا امید نہیں ہوں لیکن تنقید کا نشانہ بہت بنا ہوا ہوں کیونکہ ابھی میں نیا رہا ہے میں نے چینل بنایا تو آپ کہتے ہیں یہ کونسا کام تم نے شروع کر دیا یا کیسا کر دیا تم نے یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کام ہے آپ کے کومنٹس جو ہے میری اوصلہ افضائی کا بائی سپان سکتے ہیں آپ کرنا سپسکرائب کرنا میری جو اوصلہ افضائی کا بائی سپان سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیے چلتے ہیں ابھی جو اندر میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ کیا صورتحات شارٹ شارٹ بتاؤں گا کیونکہ رشبہ ان کے پاس کس لی ہے شارٹ�부터 جویے شارٹ رجوع حیرت شارٹ خرام شارٹ خرام شارٹ شاب 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 شایم شاب 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 یہ دیکھا ہے رش باہر جو ٹکنیاں اور نار مگرہ لینے والے ہیں وہ کتنے ہیں بہت تیسٹی کھانا ہے ٹھیک ہے جی جی تو دوستو انٹرویو لینے کی کوشش کی میں نے لیکن رش آپ نے دیکھ لیا تھا اچانک جو ہے گیس کا پرابلم ہو گیا وہاں پہ گیس جو ہے شارٹ ہو گئی کام آنا شروع ہو گئی تھی گیس تو گاہکوں کا رش بھی آپ نے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی مادرت کی کہنے لگے کہ سوری آج صاحب اب بھی دیکھیں آپ کے سامنے رش بھی ہے ریسپشن پہ بھی لوگ بہت سارے کھڑے تھے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے پیچھے ایک کامرہ تھا ان کے پاس اس پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ گاہک بیٹھے ہوئے تھے تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا سوری ہم مادرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ابھی ٹائم نہیں دے سکتے ہم میں جو انہیں ارنج کرنا پڑے گا سلنڈر بغیرہ کا کچھ تو وہ انہوں نے کیا اسی چکر میں وہ لگے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے مادرت کی کہ آج آپ کو ٹائم نہیں دے سکیں گے سو میں پھر بغیر انٹرویو لیا ہی چلا آیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی یہ چھوٹی سی کوشش میری اور اس ویڈیو میں جو می کمی کتائی ہو اس سے اسے آپ پلیز آئی لائٹ کریں اور کومنٹ سیکشن میں پلیز اپنی قیمتی اراغ سے مجھے نوازہ کریں یہ دیکھیں ابھی میں بائیک پہ آیا ہوں کیا حالت ہو گیا ہے ڈسٹ بھی بہت ہے موٹر سائیکل پہ آگے پیش جانا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا زیادہ تقریر کرنے پسند نہیں کروں گا ابھی کیونکہ ویڈیو آپ کو جو پوری نہیں دے سکا انٹرویو شوٹ نہیں کر سکا تو اس کا مجھے بہت افسوس ہے آپ کو بتاتا ویسے ایک چیز میں نے دیکھی ہے وہاں پہ ان کے پاس کہیں بھی آپ کھانا کھانے جائیں تو آپ جو گاہک ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ جو اس کا فوکس ہوتا ہے بلکہ تین چیزوں پہ دو نہیں تین پہ سب سے پہلے صفائی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ریٹس اور اس کے بعد کوائلٹی یہ تینوں چیزیں ان کے پاس ہیں تو سپیشلی جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھا ہے سستہ بھی ہے کوائلٹی بھی ہے اور صفائی بھی ماشاءاللہ بہت ہے تو اسی لئے صبح سے لے کے شام تک ان کے پاس گاہک ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا کام تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری جی آج کی ویڈیو پسند آئے گی میری نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت طرح خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ